السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حقیم محمد رزوان آپ کی باردہ میں حاضر ہوں اپنی چینل کے تمام ہی ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنی چینل پہ میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں دوستو میں آپ کے لئے ہر روز ایک بہترین نسخہ لے کے آتا ہوں بڑی محنت اور مشقت کرنے کے بعد اور میں وہ نسخہ بہت نایاب نسخہ چننے کے بعد آپ کی حدمت میں پیش کر دیتا ہوں اور آج میں ان لوگوں کے لئے یہ نسخہ لے کے آیا ہوں خاص نسخہ چنا ہے میں نے جن کے ٹائمنگ بہت کم ہے بہت مطلب اتنی کم ہے اتنی کم ہے کہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے ہی وہ ڈسچارج ہو جاتے ہیں یا پھر کبھی کبھا جاتے بھی ہیں تو جیسے ہی انہوں نے اپنی عزوی خاص کو فرج میں داخل کیا تو بیسے ہی ڈسچارج ہو جاتے ہیں مطلب اتنا ان کا معاملہ خراب ہو چکا ہے کہ اندر جیسے ہی عزوی خاص گیا بس ایک سیکنٹ دو سیکنٹ آدھا منٹ ایک منٹ میں ہی ان کا کام تمام ہو جاتا ہے دوستو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کی بھی یہ پوزیشن ہے تو آپ کو بھی حوش رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ جس وقت آپ بیوی سے ہمبستری کرتے ہیں اور آپ جلدی ڈسچارج ہو جاتے ہیں بیوی ڈسچارج نہیں ہوتی تو بیوی کا تو مون خراب ہو گا ہی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو شرمندگی بھی اٹھانی پڑے گی اور اس وقت آپ نظریں اٹھانی لائق نہیں رہیں گی اس کے ساتھ ساتھ بیوی کو کئی ساری پریشانیاں ہو سکتی ہیں اگر آپ ڈسچارج جلدی ہو جاتے ہیں بیوی اے بھی فارغ نہیں ہوئی تو اس سے کیا ہوتا ہے بیوی کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے جہائیے پڑھنی شروع ہو جاتی ہیں کئی ساری پریشانیوں میں وہ ملوث ہو جاتی ہیں اور پھر جب عورت یہ مرد کا معاملہ دیکھتی ہے کہ اس کے اندر ٹائمنگ نہیں ہے تو پھر اس کے دماغ کے اندر غلط غلط تصورات آنے لگتے ہیں اللہ نہ کرے عورت بہک جائے تو یہ بوال کس کے اوپر پڑے گا مرد کے اوپر پڑے گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کھانا گھر پہ کھا رہے ہیں اور آپ کو دو دن کھانا نہ ملے ایک دن نہ ملے آپ برداش کریں گے دو دن نہ ملے برداش کریں گے لیکن جب کئی دن ہو جائیں گے کھانا کھائے میں تو آپ ظاہر سی بات ہے ہوتل پہ ہی کھائیں گے نہ جا گیا تو آپ سمجھ رہے ہوں گے میری جنہوں سے عورت کب تک برداش کرے گی سوچی آپ یہ عورت کا حق ہوتا ہے جو حق زوجیت میں شامل ہے اور انسان کو ہر طرح سے اپنی بیوی کے اس حق کا خاص کر کے خیال لگنا چاہیے دوستو پیسہ ایک بار کو نہ بھی دیں گے یا بیوی کو وہ چھپ رہے گی کپلا نہ دیں گے مکان نہ دیں گے وہ آپ کے ساتھ گربت میں زندگی بسر کر لے گی لیکن سوچئے اگر اس کی نفسانی خواہش پوری نہیں ہوئی تو ممکن ہے وہ بہت جائے ممکن ہے وہ گلت قدم اٹھا دے ممکن ہے وہ کچھ کر بیٹھے تو اس لیے آپ سے بزارش ہے اگر آپ کے اندر بھی یہ کمی ہے تو جھجکیے من شرمائیے من گھبرائیے من بلکل اچھے سے اپنا علاج کیجئے آج ہمارے موجوان بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ اس چیز کا علاج کر دیں گے بہت زیادہ شر باتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کا علاج کریں گے تو ہمیں لوگ کیا کہیں گے بھائی لوگوں کی چھوڑو یار اپنی دیکھیں نا آپ کو شرم نہیں لگ رہے ہیں بی بی سے کیا آپ اچھے سے نظرہ ملا پاتے ہیں بی بی سے نہیں نا کیوں؟ کیونکہ آپ نا مرد ہو چکی ہیں وہ جب بننا نا مرد ہوتا تو پھر وہ مرد کہلانے میں بھی اپنے آپ کو شرم محسوس کرتا تو آپ لوگوں کی فکر کیوں کر رہے ہیں آپ اپنی فکر کیجئے اپنی بی بی کی فکر کیجئے زمانے کو نہ دیکھئے زمانہ کیا کہے گا اور یہ بھی ایک بہت بڑی اخناقت کی بات ہے یہ سمجھنا کہ لوگ کیا کہیں گے کیوں کہیں گے یہ بھی تو ایک بیماری ہے اگر آپ کے سر میں درد ہوتا ہے تو ترنت آپ دوائی لیتے ہیں آپ کو بخار آتا ہے تو آپ دوائی لیتے ہیں آپ کو زکام ہوتی ہے تو دوائی لیتے ہیں آپ کے دل میں درد ہوتا ہے دوائی لیتے ہیں آپ کے گلدوں میں درد ہوتا ہے دوائی لیتے ہیں آپ کے کل چوٹ آتی ہے تو فوراں دوائی لیتے ہیں آپ کے کل انفیکشن ہوتا ہے تو دوائی لیتے ہیں آپ کے ایکس وائی جات سر سے لے کے پیر تک کہیں بھی کوئی دکت ہوتی ہے ترنت آپ ڈنکٹروں سے رابطہ کرتے ہیں حکیموں سے رابطہ کرتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے آپ کی بات آتی ہے آپ کے بیوی کی حق کی تو اس میں لوگ کیا گئیں گے دوست یہ بہت غلط بات ہے جس طرح سے سر میں درد ہو سکتا ہے اسی طرح سے یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے جیسے بخار آ سکتا ہے یہ بیماری ہے جیسے نزلہ زکام خانسی پیٹ میں درد سینے میں درد یعنی کوئی سی بھی آپ کو بیباری بن سکتی ہے تو یہ بھی تو انہی میں سے ایک بیباری ہے نہ بہت بھی کہ آپ شکار ہو سکتی ہیں اس میں کوئی سی بڑی بات نہیں آپ کا ویڈیا پتلا ہو سکتا ہے ٹائمنگ کم ہو سکتی ہے آپ کے نفس میں ڈھیلا پن ہو سکتا ہے نصیح کمزور ہو سکتی ہے پھر اس میں آپ اتنا کیوں گھبر آ رہے کیا ضرورت ہے آپ کو اتنا گھبر آنے کی جس طرح سے آپ نے بلا جھجک سر کے درد کا علاج کیا مخار کا علاج کیا چکن بنیا کا علاج کیا ٹائپ ایٹ کا علاج کیا یعنی ہر طرح کے علاج آپ کر رہے ہیں اس میں شمجھا رہے ہیں شرم آ رہے ہیں نہیں شرم چھوڑیے اچھے سے اس کا علاج کیجئے یا اپنے گھر پہ ہی آپ نسخہ بنا کے استعمال کیجئے ٹھیک ہے تو آج کا یہ نسخہ میرے ان بھائیوں کے لئے ہے جن کے ٹائمنگ کم ہے جن کی ٹائمنگ بہت ہی زیادہ کم ہے اور اتنی زیادہ کم ہے کہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے ہی ڈسچارج ہو جاتے ہیں یا جاتے ہی نہیں ہیں یا پھر اتنی کم ہے ان کی ٹائمنگ کے وہ جیسے ہی جاتے ہیں پھر ایک گنفاری ہوتے ہیں نسوں میں ان کے اتنا لوس پن آ چکا ہے کہ کرتے کرتے ہی ڈھیلا ہو جاتا ہے بہت زیادہ ٹیڑ نہیں ہو پاتا جس کی بنا پر وہ بیوی کے پاس جانے سے بھی غبراتے ہیں تو دوستو اگر آپ کے اندر بھی یہ ساری کمیاں ہیں یعنی ڈھیلا پن ہے نسوں میں اور پٹھے آپ کے کمزور ہو چکی ہیں ویڑیے کا پتلا پن ہے ٹائمنگ کی کمی ہے بغیرہ بغیرہ یہ ساری دکتیں ہیں تو آپ پیلاج چک اچھے ہیر سے رابطہ کیجئے ورنہ یہ نسخہ بنا لیجیے جو آپ کو یہ نسخہ میں دے رہا ہوں انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال کرنے سے آپ کے ٹائمنگ نمبر ون ہوگی آپ کی جو جلدی فارغ ہونے کی سمسیاں ہے پھر آپ جلدی فارغ نہیں ہوں گے اگر آپ ایک منت بھی نہیں ٹک پا رہے ہیں تو آپ تندر بھی سنے نوٹ ٹائنشن ہو کے آپ اچھے سے بیوی کو خوش کر سکتے ہیں دوستو ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو بہت پیارا نسخہ بتا رہا ہوں آپ نسخہ نوٹ کر لیجئے اور اسے نوٹ کر کے بنا لیجئے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو کیا لینا ہے اس میں شنگرف رومی لینی ٹھیک ہے شنگرف رومی تین ماشا دوستو شنگرف آپ جانتے ہیں شنگرف ایک خطرناک چیز ہے اس کو بغیر مدبر کیے بغیر شد کیے نہیں ڈالنا چاہیے ٹھیک ہے اگر شد کرنے کا طریقہ آپ کو دیکھنا ہے تو یوٹیوب چینل پہ ملے جائیں وہاں کئی سارے ویڈیو پڑھو ہوئی ہیں شنگرف کو بھی مدبر کرنے کی ویڈیو مل جائے گی تمام اور جو ہے مطلب کچھلے کو مدبر کرنے کی پارے کو مدبر کرنے کی ہر طرح کی ویڈیو ملے گی انشاءاللہ تو آپ جو ہے شنگرف کو آپ لے لیں اس کو مدبر کرنے تین ماشا شنگرف لے لیں افیون لے لیں ٹھیک ہے افیون بھی آپ کو تین ہی ماشا لے لی اور یہ بھی مدبر کرنا ہے دوستو ٹھیک ہے افیون یہ بھی آپ تین ماشا ہی لیں گے اور توری کے بیج یہ آپ دو طولہ لیں گے توری کے بیج آپ دو طولہ لیں گے جائی فل یہ آپ دس گرام لیں گے جائی فل دس گرام لیں گے سہاگا بریہ یہ آپ کو چھے ماشا لیں گے سہاگا بریہ چھے ماشا اجوائن خورہ سانی یہ بھی آپ چھے ماشا لیں گے بوٹی نکچکنی نکچکنی کے نام سے بوٹی آتی ہے دوستو بہت مشہور بوٹی ہے ٹھیک ہے پنسارش ٹور پہ آپ جہاں چاہیں گے آسانی سے یہ بوٹی مل جائے گی بوٹی نکچکنی یہ اس میں پانچ ماشا لینے ہے اور بڑھ کا دودھ آپ کو دو تولہ لینے ہے ریگ ماہی یہ آپ کو دو تولہ لینے ہے جاویتری اور اس میں لونگ یہ آپ کو چھے چھے ماشا لینے ہیں اور اس میں زافران آپ کو دس گرام لینے ہیں زافران اس میں آپ کو دس گرام لینا ہے دوستو اور اس میں جو ہے آپ لیلیں آپ سفید موسلی کے نام سے گھوٹی آتی ہے شاید آپ نے دیکھی بھی ہوگی یہ بہت مسہور ہے سفید موسلی اور اس میں نہ کوئی مدبر کرنے کی ضرورت ہوتی اس کو اور یہ تو خود اپنے آپ میں مدبر ہوتی ہے یہ تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے یہ ویڈیو گاڑا کرنے کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے یہ آپ دو تولوں نے ان ساری چیزوں کو لینے کے بعد آپ اچھے سے جو چیزیں مدبر کرنے کی ان کو مدبر کیجئے اور جو چیزیں خرل کرنے کی ان کو اچھے سے خرل کیجئے جیسے زافران ہے اس کو اچھے سے آپ کو خرل ہی کرنا ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو خرل کیجئے اور اچھے سے آپ مکس کر کے شہد کی مدد سے یا تو آپ گولی بنا لیں یا پھر اس کا صفوف بنا لیں ٹھیک ہے دوستو میں نے پہلے سے صفوف تیار کر چکا ہے جب آپ سفوف کو دیکھیں گے تو اس کا سفوف کرنگ کچھ اس طرح سے ہوگا دیکھیں آپ دیکھنے ٹھیک ہے آپ سکرین پر دیکھ لیجئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے سفوف کرنگ ٹھیک ہے این سے آ جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح سے سفوف کرنگ آپ کو سکرین کے نظر آ رہا ہے این سے سفوف ہو جائے گا آپ کو سیکس کرنے سے پہلے کتنا سفوف لینا ہے آپ کو لینا ہے صرف اتنا سفوف جی سیکس کرنے سے پہلے ہی اتنا صفوف لینا آجی آدھا چمچ ٹھیک ہے آدھا چمچ صفوف آپ لیں گے دو گھنٹے پہلے سیکس کرنے سے دو گھنٹے پہلے یہ صفوف آپ جب لیں گے تو آپ یوں سمجھ لیں جی جی اگر آپ بلکل نامرد بھی ہیں تو آپ کی ٹائمنگ کمال کی ہوگی جو بیوی آپ سے نراز رہتی ہو بھر ٹوٹنے کی نوبت آ رہی ہو اور اس میں جو ہے آپ کو بلکل بھی مطلب ہیلا پڑھ رہتا ہو اور آپ کو بیوی کے پاس جانے سے کوئی ڈل لگتا ہو اس بندے کو یہ ہمارا ربا ہے اس کو یہ صفوف کلوا دیں آدھا چمچ صفوف کلوا دیں اس کی ہم نے چھوٹی چھوٹی کڑیاں بھی بنا رکھی ہیں ہم یہ خورات دیتے ہیں بس بندے کو اس کو کھلائیے اتنا آنند دیجئے اتنا آنند دیجئے اگر بندہ بالکل نامرد ہے تو وہ بھی مکمل بند بنے گا اسے کھانے کے بعد اتنا جو شائے گا اتنا جو شائے گا کہ کرنے کے بعد بھی کم اس نے دو تین میرے تک لگی دیچئے گو نہیں آئے گا تو اس سنسکے کو آپ استعمال کریں اور اپنی بیوی کو خوش رکھیں آپ بھی خوش رہیں اپنی احساس واجی زندگی کو اچھے سے گزاریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو چلتے چلتے آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں ویل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے اور آپ سے گزارش ہے پلیس اس ویڈیو کو اپنی دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے کوئی بھائی ایسے ہیں جو اس کو نہیں بنا سکتے ہیں مدبین نہیں کر سکتے ہیں ان کے پاس ٹیم نہیں ہے تو اسکرین پہ آپ ہمارا نمبر دیکھ رہے ہیں ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہوگی پھر اگلی ویڈیو ملاقات تب تک کے لئے دے آپ ہمیں اجازت اللہ حافظ